پلرس وغیرہ کا جو کام ہے وہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے اور پچھلی باری جو یہاں پر پہاڑ کے اطراف جتنے بھی نیا نازم آباد کے اطراف مکانات آ رہے تھے یہاں پر ایکسیویٹر مشین آپ کو واضح نظر آ رہی ہو گئی ہے شادمان نالا ہے جہاں پر پچھلے دنوں کام کو مکمل کیا گیا ہے فلائی اوڑ جو ہے وہ کافیت تک کے تیار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے السلام علیکم جی میں اس وقت منگوپیر روڈ کی سائٹ سے آ رہا ہوں میرے اکپ میں نیا نازم آباد کا مین گیٹ ہے اور جیسے ہی میں نے وہ مین گیٹ کروس کیا ہے اور لیپ سائٹ پر ٹن لیا ہے ٹن لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو مکمل پہاڑوں کے اوپر تمام مکانات نظر آ رہے ہوں گے پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے اور میں اس وقت توڑی سی آگے کی طرف چلوں گا تو نیا نازم آباد کا پل جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہ سڑک آ جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے تمام بنیادوں کا کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ ہے نیا نازم آباد کا فلاہی آور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نیا نازم آباد کے فلاہی آور کے لیے کام کو کتنا مکمل کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں میں یہاں سے دکھاؤں تو یہ سامنے پہاڑ نظر آئیں گے جو پشلی باری میں کٹنگ کا کام کیا جا رہا تھا لیکن کچھ خاص ہمیں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی مشین کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی جبکہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کدائی کے دوران میرے خالتے پانی وانی ادھر نکل آیا ہے ویسے تو کافی خطرناک فلاہی آور بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر پہاڑوں کو بھی کٹنگ کیا جا رہا ہے تو مزید میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتا ہوں کہ کہاں تک کے کام کو فی الحال مکمل کر لیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پہاڑوں کے اندر سے ہمیں نالے لکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سامنے ایک سوٹر مشین ہے اور سامنے ہی کانکریٹ کی مشین اور اس کے ساتھ ہی جتنا بھی کانکریٹ کا کام تیار کیا جاتا ہے وہ سامنے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھیں یہ تمام پلرز وغیرہ کا جو کام ہے وہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے اور پچھلی باری جو یہاں پر پہاڑ کے اطراف جتنے بھی نیا نازم آباد کے اطراف مکانات آ رہے تھے وہ بھی ڈیمونش کر دیئے گئے ہیں اور اب پلر کا کام کافیت تک کے شروع کر دیا گیا ہے اس جگہ پر یہاں پر تین سو دھائی سو کے فاصلے سے تمام فلائی آور کو مکمل کیا جا رہا ہے کہیں پر تین سو کے فاصلے پر تین سو میٹر کے فاصلے پر تیار کیا گیا ہے اور کہیں پر ڈائی فٹ کے ڈائی میٹر کے ڈائی سو میٹر کے فاصلے پر حصے کو تیار کر لیا گیا ہے یہاں سے مزید میں سیدھا آگے کی طرف جاؤں گا تو لاسٹ میں سکی حسن کی چورنگی آجئی گی لیکن اس سے پہلے کلندریہ چوک شادمان کا نالہ پہ لے آئے گا یہاں پر پچھلی باری پلرز کو مکمل کیا جا رہا تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مکمل کر لیا گیا ہے یہاں سے گزرنا بڑا ہی مشکل ہے خاص طور پر شام کیا وقت کیونکہ ٹرافک زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پر یہاں پر ابھی فیلحال دھائی مہینے کے بعد آنے کے اتنا کام یہاں پر مکمل ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے ابھی بھی پچیس پرسنٹ کے کام کو مکمل کرنے کے لیے کم سے کم دو سے دھائی سال ان کو درکار ہیں بنیادوں کا کام لگ بگ تمام مکمل کر لیا گیا ہے اور پیلرز کو کھڑا کرنے کا کام جہاں پر باقی تھا وہاں پر بھی مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہاں سے میں تھوڑی سی آگے کی طرف جاؤں گا تو سامنے کلندریہ چوک ہے وہاں پر بھی کلندریہ چوک یعنی کہ چورنگی کو ختم کر کے فلائی آور وہاں پر مکمل کر دیا گیا ہے اور بڑا ہی آسان ہو جائے گا جب یہ فلائی آور مکمل تیار ہو جائے گا لوگ آسانی کے ساتھ نیا ناظر آباد کے مین گیٹ تک پہنچ پائیں گے یہ کلندریہ چورنگی ہے یہاں پر بھی پچھلی باری کام چل رہا تھا لیکن اب مکمل ہو چکا ہے یہاں پر ایکسیویٹر مشین آپ کو واضح نظر آ رہی ہو گئی ہے یہ شادمان نالا ہے جہاں پر پچھلے دنوں کام کو مکمل کیا گیا ہے سینٹر سے ایک خستہال نالا بھی گزر رہا ہے اور سٹائڈنگ والے پوائنٹ پر اگر آپ سکی احسن سے آئیں گے تو سٹائڈنگ والے پوائنٹ پر پچھلے دنوں کام چل رہا تھا اور یہاں پر دیکھیں صرف لاس پورشن پر کام باقی رہ گیا ہے بس یہ شادرنگ وغیرہ کا جتنا بھی بھراو کا کام ہے وہ مکمل ہو گیا ہے یہاں سے میں تھوڑا سا روک کر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سینٹر میں نالا گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ دیکھیں یہ فلائی اوڑ جو ہے وہ کافیت تک کے تیار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے مزید میں تھوڑا سا آگے کی طرف چلوں گا تو سکی احسن چورنگی آ جائے گا یہ اس وقت نالے کی کنڈیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے نالے کی کنڈیشن تیس سیکنڈ کی ڈرائیف پر آپ لوگوں کو سکی احسن چورنگی نظر آ جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھیں پچھلے دنوں کافی ڈیبلپمنٹ کے جو کام ہیں وہ سکی احسن چورنگی پر نظر آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک کیا مکمل ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا نیا نازم آباد کا اور اس فلای آور کے نیچے آگے کی طرف جو ہے اسٹیڈیم وغیرہ بھی بنایا گیا ہے پلئی ایریا بنایا گیا ہے جس کی اپننگ بھی کر دی گئی ہے اور یہ پچھلے دنوں اربن فورسٹ کا منصوبہ لگایا گیا تھا یہاں تک تمام جتنے بھی نیا نازم آباد کی اپ ڈیٹس ہی وہ شیئر کر رہا تھا جانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذبان کو اجازت دیں اللہ حافظ